بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی ساتھی آج میں جس موضوع کو لے کے بات کرنے والی ہوں اسے بات کرنے سے پہلے یقین مانیے کہ میں اپنے اندر وہ حوصلہ پیدا کر رہی تھی کہ میں اندھوناک واقعے کے حوالے سے بات کر سکوں میرے اندر کی ماں میرے اندر کی عورت میرے اندر کا انسان جو ہے بہت بری طرح میں شاید اتنے حفاظ شاید آج پیان کرنا مشکل ہوں یہ چھوٹی معصوم سی سات دن کی بچی جنت جسے اس دنیا میں لانے کے سات دن بار اس کے اپنے باپ نے وہ باپ جو سرکی چھت ہوتا ہے بیٹی جس کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے بیٹی جس کے سینے کی میں چھپ کے اپنے سارے غم بھول جاتی ہے اس باپ کے اس اندھوناک فیل نے میں سمجھتی ہوں انسانیت کو لرزا دیا اور اوپر سے ظلم و ستم یہ کہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں وہ پیغمبر یہ کہ جس نے آ کے سب سے پہلی جو ایک بری روایت تھی کفار میں کہ بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے اتنی نفرت کرتے تھے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عزت فاطمہ سے زہرہ کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے دل کا سکون قرار دیا رحمت بیٹیوں کو قرار دیا جب بیٹی آتی تھی تو اپنے کملی جو تھی کالی کملی جو ان کے کنتے پہ ہوتی تھی وہ اتار کے بچھا دیا کرتے تھے اس پہ بٹھایا کرتے تھے کہ میری بیٹی اتنی مقدم ہے کہ پیغمبر وقت اٹھ کے پیغمبر الآخر الزمان جس کے لئے یہ دنیا بنائی گئی کائنات جس کے لئے وجود میں آئی وہ اپنے کاندے کی کملی ان کے اور ان کے لئے اترامن کھڑے ہو جاتے تھے اتنا پیار اتنی شفکر ہم نے کیا سیکھا ہم کہتے ہیں جہالت کی بات کرتے ہیں اس کا باپ پڑھا لکھا ایف اے اور میڈیکل میڈیکل میں سائنس کا پڑھا ہوا ایف ایف ایسی کر کے لائب اٹنڈنٹ کے طور پر قوم کے کام کر رہا تھا کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ میڈیکلی بھی میڈیکلی بھی بیٹا یا بیٹی ہونا مرد کے جو سپارمز ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک مرد کے جو وہ سپارمز پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بیٹا بنے گا یا بیٹی بنے گی اس میں عورت پیدا کرنے والی کہتا ہے کوئی قصور ہی نہیں یا اللہ کا فیصلہ اس بدبخت نے نہ یہ سوچا نہ یہ سمجھا کس طرح یہ حرکت کا ڈالی آج ہمارا معاشرہ جس شدت سے اس گرابٹ کی طرف جا رہا ہے اس طرح کہ ہم زمانہ جہالیت میں پریورس کر رہے ہیں آپ اگر دیکھیں نا واقعات اور حالات جو ہمارے اترکت ہو رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم غیر محسوس طریقے سے زمانہ جہالیت کی طرف واپس ٹرابل کر رہا ہے اس کی وجہ کیا اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم ڈگریان تو لے لیتے ہیں دنیا میں نوکری کے لیے اور پیسہ کمانے کی مشینیں بن گئے ہیں لیکن ہم نے نہ صرف اپنے مذہب کو چھوڑ دیا چلے مذہب تو کوئی بھی ہو ہر مذہب انسانیت کا درست دیتا ہے کسی مذہب میں یہ تحریر نہیں ہے کہ آپ اپنی معصوم بچیوں کو مار دیں یا کسی بچرند پرند کسی جاندار پر ظلم کریں اس کی مثال کہیں ہی ملتی اور سب سے بڑی ایک جو سبق ہے کہ انسان انس سے بنا اور انس کا مطلب محبت ہے اللہ نے انسان کے خمیر میں محبت ڈال کے دیتیا لیکن ہم اتنے بطنصیب ہیں کہ اللہ کی وہ تخلیق جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا جسے اللہ نے جس میں پیخمبر پیدا کیے جس میں نبی پیدا کیے جس میں ایسی سی شخصیات اور ہستیاں پیدا کی انہی میں ایسی چھپے ہوئے درندے بھی ہیں ایسے ظالم اور جابر لوگ بھی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں وہ ماں جس کی دودھ پیتی بچی ایک ظالم باپ نے اور شوہر نے کھینچ کے زمین پہ پٹک کے اس پہ وہ جب پانچ گولیاں ہماری اتنے سی ننی سی جان پہ اس کے بعد وہ کبھی سارے زندگی نارمل رہ سکے گی وہ نارمل ہو سکے گی وہ ایک عام زندگی گزار سکتی ہے وہ بھی سات مار دیا اسے وہ پانچ گولیاں اس ننی جنت کے معاشرے کے سینے پہ ماری ہیں اور ہر اس انسان کے دماغ پہ ماری ہیں جو یہ بھول گیا ہے کہ اس معاشرے میں سے جو انسانیت غائب ہوتی جا رہی ہے جو محبتیں غائب ہوتی جا رہی ہیں ان کا سبق کیا ہے اور ہم ساری زندگی ایک دور میں لگیں ایک دور ہے ہماری جو ختم ہونے کو نہیں آتی کیا ہماری خواہشات کی دور ہم نے اچھے سے اچھا گھر بنانا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہے ہم نے دنیا کی ساری احسائشیں جمع کرنی ہے میں نے لباس کتنا قیمتی پہنا ہے میں نے کیا چیز کیسے کرنی ہے لیکن معاشرے میں ہمارے بچوں میں آنے والی نسلوں میں جس تیزی سے انسانیت بردر دریج کم ختم ہوتی جا رہی ہے وہ لہمائے فکریان آج لوگوں میں انسان بربریت اور جو حیوانیت آ گئی ہے میں سمجھتی ہوں ہم حیوانیت کا الفاظ کرتے ہیں ہمیں لوگت چینج کرنی پڑے گی حیوان جو ہوتا ہے جس کو ہم حیوان کہتے ہیں جانور کو وہ ہیوان تو اپنی بھوک کے بغیر کسی پہ حملہ بھی نہیں کرتا وہ ہیوان کو نہ چھیڑا تو وہ تو کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے اسے دوت کا کھانا مل جائے وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے یہ ہیوانیت پر لی لوگت چینج کر رہے ہیں یہ اس سے بھی کوئی درجہ ایسا ہے نا شیطانیت کہا جا سکتا شیطانیت کہنی چاہیے ہیوانیت نہیں شیطانیت کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں شیطان ان انسانوں کا روپ بھر کے آخر کے عمل کرواتا ہے اس نے شیطان کو رازی کیا لیکن میں آپ سب کو سب ماں کو کیونکہ یہ لڑکا جس نے پرورش کیا ہوگا وہ ایک ماں ہے اس کے گھر میں یا اس کے ماں میں کہیں دماغ میں یہ چیز ڈالی گئی کہ بیٹوں کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ جو ہساری اہمیت ہے نا وہ بیٹوں کو ان کا مقام بہت بلند ہے اور بیٹیوں کے لیے یہ نفرت اس کے دماغ میں کہاں سے آئی میں یہ استعدا کرتی ہوں کہ پولس انکوائری کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کی اس کی تربیت کی انکوائری کی جائے کہ کہاں گھر میں ڈسکس ہوتا تھا کہ بیٹی نہیں چاہیے بیٹا چاہیے یہ کس نے دماغ میں یہ بات پنپنے دی اور کس نے بیٹی کی اہمیت وقت اور اس کی مرتبے کو نہیں بیان کیا کسی جس ماں نے اس کو یہ گھول کے نہیں بلایا کہ بیٹا میں بھی ایک بیٹی ہوں کیا تو اولاد جس نے تجھے جنا ہے اور جیسی بیٹیاں ہیں وہ قابل اترام ہیں وہ تمہاری بیوی کی شکل میں ہو تمہاری بہن کی شکل میں ہو یا تمہاری بیٹی کی شکل میں ہو یہ اس سوچ کو آج ہمیں روکنے کی ضرورت ہے اس سوچ کو حراست میں لینے کی ضرورت ہے اس سوچ کو قرار واقعی سزا ملنے کی ضرورت ہے اس سوچ کو سرعام پھانسی دینے کی ضرورت ہے اس مجرم کے ساتھ نمائے فکریہ ہے اس پہ ضرور سوچئے گا گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کریں یہ نفرت کے بیچ اور پودے ان سے دیکھئے کہ ان پودوں نے آپ کے بچوں کے دل میں جگہ تو نہیں بنا لی کہ وہ آکے جا کے معاشرے میں یہ شیطانیت کا کردار ادا کریں ہمائے فکریہ ضرور سوچئے گا شکریہ